اچھا تو ان کا ٹیسٹ بہت ہی سمپل ہے آپ لوگ کیا کرو گے یہ آپ کا سیمپل اس میں پڑا ہوئے ٹھیک ہے ادھر آپ نے ڈسٹ ڈال دینی ہے بیسی ٹریسن ٹھیک ہے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیسی ٹریسن سنسٹیف ہوتے ہیں وہ پائیو جنیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سنسٹیف اور جو بیسی ٹریسن ریزسٹنٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے پاس ایک الیکٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میں آپ لوگ جب بیسی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک یہ کلچر گروہ ہو گیا ٹھیک ہے سارا بیکٹیریا کی تو بیکٹیریا نے کیا کرنا تھا یہ ادھر بلڈ ہے نا بلڈ اگر میں بیکٹیریا نے کیا کرنا ہے بلڈ کو ہیمولائز کر دینا ہے یعنی یہاں پہ آپ کا سارا ریڈ ریڈ ہوگا نا پہلے بلڈ پڑا ہوا ہوگا نا تو بیچ میں سے نا کیا ہوگا کہ یہاں پہ اگر بیکٹیریا گروہ کرے گا نا وہ یہاں پہ اس کی کلنی گروہ کر رہی ہے ٹھیک ہے بیکٹیریا کی تو اس کے اراؤنڈ نہ سارا بلڈ بریک ڈاؤن ہو جائے گا اس کا ہیمولائز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اتنی بڑی سی نا زون آف ہیمولیسس آ جائے گی یعنی یہ سارا حصہ وائٹ ہو جائے گی یہ سارا حصہ انوزیبل ہو جائے گا یہاں سے بلڈ ختم ہو جائے گا ہیمولائز ہو جائے گا اور باقی سائٹ پہ سمجھو پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیکٹیریا کی کولینی گرو کر رہی ہے اور اس نے بلڈ کو ہیمولائز کر دیا ہے اور یہاں پہ اگر پورا انویزبل ہو گیا نا پورا یہاں سے بلڈ اٹھ گیا ختم ہو گیا تو اس کا مطلب اس نے کمپلیٹ ہیمولیسز کی ہے ٹھیک ہے اس زون میں لیکن اگر اس نے گرین گرین اس کے اراؤنڈ اگر گرین گرین آگیا نا سمجھو سارا بلڈ پڑا ہوئی در گرین گرین آگیا اس کا مطلب اس نے گرین ہیمولیسز کی ہے ٹھیک ہے جس میں بلی ورڈن بنتا ہے اس کے پاس گرین کلر آتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہمارا بیکٹیریا گرو کیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ابھی ہم بیٹا ہیمولیسز کی بات کریں گرین کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو بیسیٹریسن ہم نے رکھا لسک تو اس کے اراؤنڈ بیسیٹریسن جو سنسٹیف بیکٹیریا ہوں گے نا بیسیٹریسن ان کو مار دے گا ٹھیک ہے ان بیکٹیریا کو وہ کل کر دے گا سو بیسیٹریسن will kill دوس بیکٹیریا اور یہاں پہ جو اراؤنڈ سمجھے یہ بلڈ پڑا ہوئا ہے تو یہ والا جو اس کے اراؤنڈ بلڈ ہوگا نا that will not be ہیمولائزد کیوں کیوں بیکٹیریا جو پڑے ہوئے تھے بیسیٹریسن نے ان کو مار دیا یہاں پہ ہمولیسس نہیں ہوگی یہاں پہ انیویزیبیلیٹی نہیں آئے گی یہاں پہ بیٹا ہمولیسس نہیں ہوگی باقی ہر جگہ پہ ہوگی ٹھیک ہے لیکن اراؤنڈ دسک نہیں ہوگی اس کا مطلب بیکٹیریا گروئنگ ان دس کلچر اس بیسیٹریسن سنسٹیف it is killed by بیسیٹریسن لیکن اگر ہم نے اسی طرح بیسیٹریسن رکھا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے اراؤنڈ پھر بھی ہمولیسس ہوئی ہے اس کا مطلب کہ بیکٹیریا is still growing and it does the ہمولیسس of the blood and it is not بیسیٹریسن سنسٹیف تو جو ریزیسٹنٹ ہوگا وہ ہمارے پاس سجے گا سٹیپٹرکوکس اے گلیکٹی اور جو سنسٹیف ہوگا وہ پیوجنی سجے گا ٹھیک ہے سمجھا گے